آپ ایتو بیری صاحب ایک ہفتے کے اندر اندر تین کیسز میں سزائیں ہوئی توشہ خانہ میں ہوئی سائفر میں ہوئی اور آج عدت نکاہ کا جو کیس تھا عدت میں نکاہ کا کیس اس میں بھی سات سات سال سزا کی سزا سنائی گئی ہے بشرا بی بی کو اور عمران خان کو کیا آپ اس حوالے سے کہیں گے کیا مستقبل ہے ان سزاؤں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں شروعات اپنی کروں گا رئیس عمروی کے ایک نظم تھی اردو کا جنازہ ہے ذرا تھوم سے نکلے بلکل جی ہماری عدلیہ بلکل یہ جو فیصلے جو ہے جس طرح سے وہ کیس چلایا گیا اس کے بعد میرے پاس الفاظ نہیں ہے ہم لوگ اتنے عرصے سے یہاں پریکٹس کر رہے ہیں میں نے کبھی اس طرح کی جوٹیشری دیکھیں اور بھی غلط فیصلے ہوئے ہماری تاریخ بھری بھی ہے عدلیہ کے فیصلے سے نائنصافیوں سے لیکن یہ جو ایک فیصلے ہوئے ہیں جس طرح ایک پورا ایک سکرپٹ ہے جو رکے گئی آپ ایون دیکھئے اس پارٹی کو جس طرح سے کیا گیا نو مہی کے واقعہ جو بہت ہی ہم سب نے اس کی مضمت کی تھی صحیح ہے اس کے آج تک تحقیق نہیں ہوئی کون لوگ تھے اگر تھے ان کو سزائیں کیوں نہیں ملی یا جو بھی تھا اس طرح سے دیکھے جو ایک بیانیاں بن کے چل رہا ہے کہ ایک آدمی کو اس کی پارٹی کو ملکی سسٹم سے نکال دینا ہے یہ اسی کا حصہ لیتا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا کی جو ٹیم تھی انہوں نے بھی بڑے لوپ ہولز چھوڑے ہیں جب وہ گواہ پیش کرنے کی بات کرتے تھے ثبوت پیش کرنے کی تو بات کرتے تھے تو جس طرح سے کہتے تھے آپ ذرا اجازت دیں تو ہم ذرا منگوا لیتے ہیں آپ اجازت دیں تو ہم وہ ووٹس ایپ پہ آپ کو منگوا دیتے ہیں یا ہم جا کر لے آتے ہیں تو اگر آپ کو گواہ پیش کرنے ثبوت پیش کرنے آپ کو پہلے ان چیزوں کو اپنے پاس رکھنا چاہیے بی بی ذرا آپ سمجھیں کہ کرمینل ٹرائل کیا ہوتا ہے کرمینل ٹرائل میں پروسیکوشن اپنی وٹنسز لاتی ہے دیفینس نہیں لاتا پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں برڈن جو ہوتا ہے پروسیکوشن پہ ہوتا ہے ان کو ثابت کرنا ہوتا ہے جرم ایک آدمی کے خلاف یا کسی انسان کے خلاف تو ان کی باری تین سو بیالیز کے بیان کے بعد آتی ہے کہ آیا وہ اپنی دیفینس میں وٹنس لانے چاہیے ضروری نہیں ہے فورس نہیں کر سکتے آپ دیفینس کو وٹنس لانے کے لیے لیکن پروسیکوشن کو لانی ہوتی اس کا جراہ کا حق جو ہوتا ہے وہ ایک اکیوز کے پاس ہوتا ہے وہ ان کو نہیں دیا گیا ان کیسوں میں اور جس طرح سے کیس آج تک مم نے تو نہیں سنا یہ لور کورٹ کے کیسو یہ جوڈیشری کے کیسز رات کو بارہ بارہ چودہ چودہ پندرہ پندرہ گھنٹے چل رہے ہیں یہ تو نہیں ایک تاریخ رقم ہوئی ہے اس طرح تو اگر یہ امید ہے تو پاکی پاکستانی بھی امید کریں کہ ان کے کیسز بھی اس طرح چلیں گے لیکن انصاف کے ساتھ تو دیکھیں اس میں جو جلدی دکھائی گئی اور سارے لوازمات کو نہیں پر آج یہ عددت کا کیس کا آپ نے ذکر کیا ججمنٹس ہیں ہائی کورٹ کی سلام آباد ہائی کورٹ کی مختلف کورٹ کی کہ عدد میں اگر شادی ہو بھی جاتی ہے وہ ارریکلر ہے وہ وائیڈ نہیں ہوتی شادی تو کوئی جرم ثابت ہی نہیں ہوتا یہ اب یہ دور کورٹ کے ججز جو ہیں یہ باؤنڈ ہیں اور سب سے بڑی بات عدد کے معاملے پر عورت سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ اس کی عدد تو کمل ہوئی ہے یا نہیں ہر آدمی کا میرا آپ کا فقہ ہوتا ہے اس کو بھی مدد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے فقہ کے اندر کیا ہے اس کے اندر اس کی وہ ہیں تو اس میں لیکن وائیڈ نہیں ہوتی شادی تو رہتی ہے لیکن اریکلر اگر یہاں انہوں نے دوسرا نکاح بھی کر لیا تو اس سے کیا ہوا پہلا نکاح ہی صحیح ہے وہ اریکلر تھا اس سے کیا ہوا عورت نے آگے کہہ دیا میری عدد کے بعد اور خود آپ نے ابھی یہ سٹیٹمنٹ سنایا اس آدمی کا ان کا جو شوہر ہے ابھی ان کی وہ آئی اور پورے چھ سال پانچھ سال کے بعد اس کو خیال آیا اس نے یہ بھی نہیں سوچا اور آپ دیکھیں پچیس ستمبر دوزار تئیس کو انٹی کرپشن سے وہ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے پندرہ نومبر کو وہ رہا ہوتے ہیں پچیس نومبر کو وہ درخواست دائر کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پریشر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے پریشر ہو دیکھیں نا آپ دیکھیں یہ سارے کیسے جس طرح چل رہے ہیں جس طرح سے آزم خان کو لے لیجئے وہ ان کے پرنسپل سیکٹری تھے ان کا اگر سائفر میں کوئی جرم پہلے بات جرم تھا ہی نہیں اگر جرم تھا تو وہ ان کو ایکیوز ہونا چاہیے تھا ان کو غائب کر دیا گیا پھر وہ پیش ہو جاتے ہیں ایک سو چونسٹ کا بیان دیتے ہیں اس پر سائفر میں ان کو عمران خان کو سزا ہو جاتے ہیں اور شاہ محمود قرائشی صاحب کو شاہ محمود قرائشی کا تین سو بیالیس کا ب بھی ریکارڈ نہیں ہوا کوئی سرکاری وپین ان کو دے دیا جاتے ہیں پھر توشہ خانہ میں دیکھیں ایک توشہ خانہ میں ایک سزا ہو چکی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دوسرے اسی گراؤنڈ پہ اسی فینس کا توشہ خانہ کے نیب کے اندر سزا ہو سکتی تھی یعنی یعین کے آرٹیکل 13 کے خلاف تھا یا نہیں تھا یا میریٹ پہ کوئی کیس بنتا تھا یا نہیں تھا اب اس پر اس پر تصویر کے دو روخ دیکھے جا رہے ہیں نا اب کہا جا رہا ہے کہ جس طرح ٹیکنیکل چیزوں کو ان میں لوپ ہولز رکھ کے سزائیں دی گئی ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو انڈیریکلی آپ فیور کر رہے ہیں یہ سسٹم فیور کر رہے ہیں کل کو جب سپریم کورٹ میں یہ سب چیزیں چیلنج ہو تو ظاہر ہے ایسی سزاؤں پر تو سپریم کورٹ نے جو ٹیکنیکل پوائنٹ سے ان کو دیکھنا ہوتا ہے تو عمران خان کی سزائیں ختم ہو سکتی ہیں سپریم کورٹ میں نہیں ہوں گی پہلے تو اسلامباد ہائی کورٹ میں اگر وہیں فیسے ہو رہے ہیں تو اسلامباد ہی جوریزکشن ہے سپریم کورٹ تو فائنل کورٹ ہو اپیل ہے تو پہلے ہائی کورٹ کو دیکھنا ہوگا لیکن دیکھیں ٹیکنیکل وہ کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے لیکن یہ انڈر پریشر انہیں کام کرنا تو انہوں پہ ان کو ٹائم لائن دے دی گئے ہوگی اس سے پیس فیسے گئے دیکھیں پہلے پیتوشہ خانہ آپ کو یاد ہے اگست میں اور اور یہ سائفر کیس میں دو دفعہ ہائی کورٹ نے اسی جج کی دو آرڈرز کو سیٹ اسائٹ کیا تھا کہ وہ صحیح کیس چلا نہیں رہے تھے اگر وہاں ڈیلے بھی تھا وکیل ڈیلے بھی کر رہے تھے پھر بھی آپ کو ایز ای جج انصاف کو مطلع نظر رکھ کے فیصلہ کرنا چاہے ڈیلے ہو جائے ڈیلے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو آپ کو جلدی کی آتی آپ کو سامنے کیس چلانا تھا تحمل کے ساتھ چلاتے پوری اپورچنیٹی آدمی کو دیتے کہ وہ اپ ہیں تو یہ فیور میں جاتے ہیں جس طرح اسلامباد ہائی کورٹ میں آپ سارے معاملات جائیں گے تو ریلیف مل سکتا ہے بلکل مل سکتا ہے اور سکم اس لیے چھوڑے گئے ہیں کہ انہوں نے فیصلے کوئی کیس بنتا ہی نہیں تو تو ظاہری بات سکم تو رہیں گے کیونکہ ان کا معلوم ہے کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے سرکاری وکیل کو لا کے آپ جرا کر لیں پارٹی کا حق ہوتا ہے کہ وہ کسی وکیل کو اپنے مرضی کے وکیل کو لائے یہ آپ کا کونسٹیٹوشنل رائٹ آرٹیکل ٹین کلوز ون کہتا ہے کہ پارٹی کو اپنے مرضی کے وکیل سے کنسٹرلڈ اور ڈیفینڈ کرنا آپ کا بنیادی حق ہے یہ آپ سے کوئی نہیں لے سکتا یہ جج صاحب نہیں لے سکتے تو یہ چیزیں ساری بدنظر ساری اس پوائنٹ میں ہوگا اب یہ دیکھنا ہے کہ ہائی کورٹ میں میرٹ کے اوپر بھی کیس سیٹ ایس سائیڈ ہوتا ہے یہ صرف ٹیکنیکل سکم جو آپ جس کو کہہ رہی ہیں وہ جو چھوڑا ہے اس کی بیسیز پہ ہوتا ہے لیکن اگر اس کو سیاسی سیاسی منظر نامے میں ساری سیچویشن کو دیکھیں تو بلکل جو محول دوزار اٹھارہ میں عمران خان کے لیے بناوا تھا اور جس طریقے سے الیکشن سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کو سزائیں دی جا رہی تھی بلکل سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے تو یہ بہت سے لوگ کیا فرق ہے نہیں دیکھیں دیس کوالیکیشن ان ان کی دوہزار سترہ میں ہوئی تھی ان کی حکومت ہی رہی شاید کاغان اباسی وزیراعظم ہو گئے تو اس میں عمران خان پاور میں نہیں تھے جو یہ کیسز بنیں وہ زمانے میں سارے بنیں ان کو جو سزائیں دی جج بشیر نے دی وہ جج بشیر ابھی بھی تھا جس نے عمران خان صاحب کو توشہ خان سزائیں دی ہے یہ وہی جج تھا اور پھر اسی کو نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حالات اس وقت عمران خان کے فیور میں تھے آج نواز شریف کی فیور میں ہے نہیں اب ٹھیک ہے وہ ہے لیکن لوگ ان کو نہیں بھ گزر چکے ہیں کہ یہ کل پھر کچھ ہوگا تو پھر ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا پھر کوئی ان کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا اس ملک میں کہ اگر یہ لوگ دیکھ کے نہ انصافی نہ ختم کریں یہ ہوتا ہے نا کہ اپنے اپنے دشمن کو دبالو جتنا دبانا ہے دبالو تو یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنی چاہیے ہیں کہ کس طرح سے ہو رہا ہے لیکن اس میں سب سے بڑا جو جو تباہ ہوئی ہے وہ ہماری جوڈیشری ہو گئی ہے اس سارے مزاک میں یہ جو جو یہ عدالتیں جس چل رہی ہیں آپ بھار کے اداریہ پڑھیں آج ٹائمز آف لندن میں جو اداریہ چھپا ہے پاکستان کے کورس و عمران خان کی سلداؤں پر پڑھنے والا ہے کہ ہماری یہ بزت رہ گئی ہے ساری جگہ سائی ہو رہی ہے ہمارے بھار کے چاہمہ آپ کے چینلز تو شاید یہ چیزیں نہ دکھا سکیں انفورچنٹی لیکن بھار تو یہ لوگ اب آپ دیکھیں بھار کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے ہمارے بارے میں ہماری کیا عزت رہ گئی ہے جو جو تباہ ہوئی ہے وہ ہ سارے مزاک میں یہ جو جو یہ عدالتیں جسدہ چل رہی ہیں آپ بھار کے اداریہ پڑھیں آج ٹائمز آف لندن میں جو اداریہ چھپا ہے پاکستان کے کورس و عمران خان کی سلداؤں پر پڑھنے والا ہے کہ ہماری یہ بزت رہ گئی ہے ساری جگہ سائی ہو رہی ہے ہمارے بھار کے چاہمہ آپ کے چینلز تو شاید یہ چیزیں نہ دکھا سکیں انفورچنٹی لیکن بھار تو یہ لوگ اب آپ دیکھیں بھار کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے ہمارے بارے میں ہماری کیا عزت رہ گئی ہے